پھر آپ لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑتے ہو تو اس میں اپنی نظروں کی حفاظت کرو ہماری ایک باؤنڈری لائن ہے ہماری زندگی گزارنے کی بنیادیں ہیں اس میں مر درورت میں فاصلہ ہے اس فاصلے کو جو مٹائے گا وہ اپنے معاشرے کو بے حیائی کے سپرد کر دیتے ہیں جس معاشرے میں حیاء ہوتا ہے اس میں اس قسم کے جرائم کم ہوتے ہیں جو پچھلے دنوں قصور میں بات چلی اس کے پیچھے بے حیائی بے پردگی آوارگی بہت بڑا سبب ہے میرے اللہ نے کہا اپنی نظریں چھکا کر رکھ ایمان والوں سے کہا نظریں چھکا کر رکھیں یہ مومن عورتوں سے کوئی اپنی نظریں چھکا کر رکھیں کہ ہم ایک حیاء والا دین رکھتے ہیں حیاء والا معاشرہ ہوتا ہے اسلامی معاشرہ تو آپ کے ہاں کٹھے پڑتے ہیں تو آپ کی خدمت میں یہ معدبانہ معبت بھری گزارش ہے بچو کہ اپنے نظروں کی حفاظت رکھو حد فاصل رکھو جتنا آپ کی نظر پاک ہوگی آپ کا دامن پاک ہوگی جب نظریں بے باگ ہوتی ہیں تو انسان بے حیائی کی طرف چلتا ہے اور اللہ نے جو پہلی قوموں کو تباہ و برباد کیا اس میں سب سے زیادہ لوت علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کٹھے مارے پتھروں کی بارش اور اوپر نام لگے ہوئے اور نوکیلے پتھر اور زمین کمیں زلزلہ پہلے زلزلہ تھے تھوڑا سا زلزلہ آیا تو ہم سارے پریشان ہوگئے تو خوفناک زلزلہ اور پھر اس کے بعد اس کو اکھاڑا اور اوپر جا کر یوں زمین پہ مارا اوپر والا نیچے نیچے والا اوپر کر دیا چہرے مسخ کر دیا اور ایک گندے پانی میں ان کی لاشوں کو ڈبو دیا ان کا جو جرم تھا وہ بے حیائی تھا لوت علیہ السلام کی قوم بے حیائی ہوئی اس بے حیائی پر اللہ نے سب سے زیادہ عذاب کے کوڑے برسائے دنیا کا سب سے بڑا بنجرے میری نظر میں فرعون ہے جیسے کہا میں خدا ہوں کہا میں خدا ہوں دنیا میں کسی انسان نے یہ نہیں کہا میں خدا ہوں سوائے فرعون کی اللہ نے مر اٹھا کر ڈال دیا پانی میں لیکن لوت علیہ السلام کی قوم پہ چار پانچ عذاب کٹھے لنے ٹھک 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 کر کے برسائے بے حیائی تھا اور معاشرہ بے حیائی اس وقت ہوتا ہے جب اس کی پابندیاں ختم ہو جائیں اس کی حدود حد بندی ختم ہو جائے ہمارا میڈیا بے حیائی ہے ہمارے یہ تاجروں نے جو اپنا سودا بیچنے کیلئے لڑکیوں کو بل بورڈز پہ چڑھا دیا ہے پیسے کے پیچھے اپنے تجوریاں بھرنے کی خاطر ہماری نسل کو بے حیائی کی طرف بھیج دیا ہے یہ سب سے پہلے پکڑے جائیں تب جا کر ان مجرموں کی جا کے سرکو بھی ہوگی پہلے وہ دروازے بند کیے جائیں جس سے بے حیائی آ رہی ہے جس سے فہاشی آ رہی ہے جس سے بے رہ رہی آ رہی ہے اوہ امیر بن امیر اکتابین میں سے ہیں صحابی نہیں ہیں ان کو رومن نے پکڑا اور ان سے کہا کہ عیسائی ہو جاؤ کہ میں نہیں ہوتا کہ آدھا ملک دوں گا اپنی بیٹی دوں گا کہ جو مرضی دوں گا میں نہیں ہوتا تو اس نے کہا اس کو ایک خوبصورت گھر میں بند کرو اور شراب اور سور کا گوشت اور ایک لڑکی اندر ڈال دو اور دروازے بند کر دو وہ انہیں کر دیا تین دن تین رات وہ ایک جگہ بند تھے اور امیر رضی اللہ عنہ کی آنکھ اوپر نہیں اٹھی یوں بھی نہیں دیکھ تو وہ کہنے لگی کہ من یمن آوکا من نی تمہیں کون روک رہا ہے تمہیں کون روک رہا ہے کہنے لگے مجھے وہ روک رہا ہے جو مجھے بھی دیکھ رہا ہے تجھے بھی دیکھ رہا ہے جسے نہ نید آتی ہے نہ ہوں کہتی مجھے وہ روک رہا ہے مجھے میرا رب روک رہا ہے انہیں کہا تیرے جیسے پاک دامن کو قتل نہیں ہونے دوں گی میں تیرا میں تیرا تیرا ہیلہ کروں گی تو وہ جس کو بھیجا تھا گمراہ کرنے کے لئے وہ ایمان لے آئی اور اس نے ایک رات کو آ کر اس کو نکالا اور اس کو پیسے بھی دیئے کھانا بھی دیا کہ یہ راستہ ہے اور یہ ستارہ ہے اس ستارے کو اپنے سیدھے کندھے کے ساتھ رکھ کے چلتے رہنا تو تم عراق ایک نیک دن پہنچ جاؤ گی اور ان کو اس نے نکال دیا ان کی حیاء سے متاثر ہو مجھے خیال آیا کہ میں اہلِ بیعت پر ایک کتاب لکھوں حیرت کی بات تھی کہ اہلِ بیعت کے تذکرے سے تاریخ خالی پڑی پوری پوری کتاب کھنگال کے چند سطریں ملتی تھیں جو میرے نبی کی آنکھوں کے تارے تھے میرے نبی کے راج دولارے تھے چار سو پینسٹھ کتابیں دیکھیں اور کھنگالی تو اسے بھی زیادہ ہوں گی لیکن جن سے مواد ملا چار سو پینسٹھ کتابوں سے کترہ کترہ جمع کر کے کچھ جمع ہوا تو میں نے ایک چھوٹی سی کعوش کی ہے دعا فرمائے اللہ اسے قبول کرے کہ ایک کتاب لکھوائی ہے چھ سو پچیس صفحے کی وہ کتاب تیار ہوئی ہے کہ مواد ہی نہیں ملتا تھا میں کہا شاید جب اللہ مجھے بلائے تو میں اللہ اس کے رسول کو یہ تحفہ پیش کرو کہ آپ کی اولاد کے لیے میں یہ نظرانہ لائے ہوں اور تو میرے پاس کچھ ہے نہیں آپ کے در کا مراسی بن کے مرنا چاہتا ہوں آپ کی اولاد کے تک سب تذکرے کرتے کرتے مرنا چاہتا ہوں ان کی محبت اور عشق میں مرنا چاہتا ہوں